نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کا انتظار کرو جب قومی خزانوں کو ہاتھوں ہاتھ لوٹ لیا جائے گا جب پبلک ایسٹس اور گورنمنٹ ٹریشری خیانت کرنے والوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا جب امانت کو غنیمت کا مال سمجھ کر کھایا جائے گا جب زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے گا وہ زکاة جو فرض ہے اور جس کی ادائیگی کو زبردستی کی چٹی زبردستی کا ٹیکس نابادل ناخاستہ جس کی ادائیگی ہو جب دین سے ہٹ کر کے تعلیم ہو آپ کا علم جو ہے آپ کے لیے پیسہ کمانے کا باعث ہو جائے کوئی بری بات نہیں لیکن صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے ہی علم حاصل کیا جائے ایک ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے برگشتہ کر دے ایک ایسا علم جو غیردینی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے روز قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گا کہاں اور بھی خواب ان بیوی کا تابع دار ہو جائے گا تمہاری شادیوں کے اندر میں جو فضول خرچیاں کرتے ہو نا تم یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اس طرح کا جوڑا بھی چاہیے اور اس طرح کے بھی جوڑے چاہیے جتنے پہن نہیں سکتے اتنے ڈریسز بنا لیے کہ ان کے اثرار پر نہیں آج ان کا دل نہیں دکھانا ہے ان کا دل دکھ جائے چل جائے گا یہ چار دنوں کے بعد میں اپنے آپ راضی ہو جائیں گے وہ اگر ناراض ہو گیا نا تو بڑی مشکل پیش آ جائے گا تو کہتے ہیں کہ جب خواب ان بیوی کا تابع دار ہو جائے گا جب ماں کی نافرمانی ہونے لگے گا وہ جو دنیا میں تمہارے آنے کا سبب و ذریعہ بنی وہ جس نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں تمہارے بوجھ کو محسوس کیا پالا اور آج تم اس کی نافرمانی کر لیں دوست قریب ہو جائیں گے باپ دور ہو جائے گا مسجدوں میں شور غلام ہو جائیں گا پھر مزید یہ بھی فرمایا فاسق لوگ قوموں کے سردار ہو جائیں گے قوم کا سربراہ دنیا کا رضیل ترین انسان ہوگا آدمی کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ اس کے شر سے بچا جائے گانے والیاں اور گانے بجانے کے عالی آتام ہو جائیں گے شراب سرعام پی جانے لگے گی امت کے بعد والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کے اوپر لانتان کرنے لگیں گے جب یہ ہونے لگے یہ واقعات ہونے لگے تو انتظار کرو سرخاندھیوں کا زلزلوں کا زمین میں دھسنے کا شکلوں کے بگڑنے کا پتھر کے برسنے کا اور ایسی نشانیوں کا جو لگاتار ظاہر ہوتے جائے گی جب ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو جس طرح سے موٹی کرنے لگتے ہیں آفات اسی طرح سے کے دل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعليه وصحابه اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السعاة عاتیتن قادوخ فيها لتجزا كل نفس بما تصعا صدق اللہ لزیم مہدرم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عقید آخرت اور علامات قیامت اس زمن میں چند ایک باتیں آج کے اس خطاب جمعہ کے تحت پیش کرنی ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی اچھے باتیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت ان کو حق جانو اور حق مانو اور اس بات کو بھی کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو تو محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آخرت پر ایمان لانے کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے اور عقیدہ آخرت کو جس واضح انداز میں جتنا زیادہ کھل کر دین اسلام نے پیش کیا دیگر ادیان کے سلسلے میں یہ بات کم ملتی ہے تمیز محض اس لئے مقصود ہے کہ ہماری ذمہ داری دوچند ہو جاتی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان نہیں رکھتے دنیا پرستی کی اور حد سے زیادہ بڑی ہوئی دنیا پرستی کی بنیادی وجہ آخرت فراموشی ہے اور آخرت فراموشی کے اندر میں مذہبی لٹریچر کو بھی بڑا دخل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے قرآن کریم نے اور اسی طرح سے احادیث سہیہ نے اخروی زندگی پر جس طرح سے اثرار کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے کی جو بات کہی وہ اتنے واشغاف انداز میں کہی ہے کہ کوئی آنکھوں کا اندھا ہی ہے یا عقل کا اندھا زیادہ الفاظ میں جو اس بات پر یقین نہیں رکھے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں ظاہر سے بات ہے عقل کا فیصلہ کیا ہے عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی شے کو ترجیح دے جو بہتر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے لیکن جب آپ آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ ایک ایسی شے کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کم تر ہے اور اسی طرح سے جو فانی ہے لہٰذا عقل مندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک پہنچائی کہتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور اسے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں تو یہ تو ایک چھوٹی سے مثال ہوئی کتاب اللہ کو دیکھ لیں حدیث صحیحہ کو دیکھ لیں آخرت کے سلسلے میں جتنا واضح اور مدلل انداز کتاب سنت نے اختیار کیا ہے اس کی مثال دیگر عدیان میں کم ہی ملتی ہے پھر اسی طرح سے ایک اور بات سے بھی ایک اور مثال سے بھی اس بات کو سمجھتے چلیں اللہ تعالی کا اذن و فضل ہے آپ دیکھئے اس کے دین کی رحمت ہے کوئی شخص مسلمان انتقال کر جاتا ہے اور ایک عام منادی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی فلنہ فلنہ شخص کا انتقال ہو گئے جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں لیکن اگر آپ سے کوئی تعلق ہے آپ کا پڑوسی ہے آپ کی کوشش بہرحال یہ رہتی ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور الحمدللہ عام ہو یا خاص ہو جنازے کے اندر شریک ہونے والوں کی ایک خاطرخہ تعداد دیکھنے میں آتی ہے یہ چیز وہاں نہیں ملتی مشاہر گزر جائیں بڑے لوگ گزر جائیں بات اللہ حدہ ہے چھوٹا موٹا کوئی آدمی گزر گیا تو بلڈنگ کے رہنے والے بھی چند ایک منٹوں کے لیے بس آ کر کے گزر جائیں یہ اس وجہ سے معلوم پڑتا ہے کہ جو استہزار آخرت جو آخرت کی یاد جنازے میں شرکت کے نتیجے میں ہمیں ہو جاتی ہے اور جس کی ہمیں ہدایت کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان ہوا کہ جب تیرے بھائی کا انتقال ہو جائے تو تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور یہ جنازے میں شرکت جہاں تیرے لیے عجر سواب کا باعث ہوگی وہیں تیرے لیے آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کا سبب بن جائے گی تو آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں جو رحنمائی فرمائی مختلف ناموں سے اس یوم کو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے یاد کیا کہیں اس کے لیے یوم الحاقہ کا لفظ آیا یوم الحاقہ کی اسطلح آئی کہیں یوم التناد کہیں یوم التغابن کہیں یوم الفصل بھی اور اسی طرح سے یوم الدین بھی اور اسی طرح سے ہم وہاں پر پڑھتے ہیں کہ مالکی یوم الدین یوم الدین کا مالک فیصلے کے دن کا مالک اور یہ جو مختلف استلاحات استعمال ہوئی ہے ان سے بھی بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے مثال کے طور پر حاقہ کو لیجئے آخرت کے بیان کے لیے قیامت کے وقوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب المقدسہ میں حاقہ کا لفظ استعمال کیا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں شدنی الحاقہ ہونی شدنی ایک ایسی چیز جو بہرحال پیش آنے والی ہی ہے آپ بھلے ہی لاکھ نہ چاہیں لیکن وہ پیش آنے والی اپنے آپ میں definite اپنے آپ میں certain اس سے زیادہ certain کوئی اور بات نہیں تو اس بات کا چونکہ ذہن و دماغ کے اندر میں یہ بات بیٹھانی ہے کہ اپنے آپ میں ایک ایسا واقعہ جو بہرحال پیش آگر کے رہنا ہے اس سے کوئی مفر نہیں لہٰذا کہیں حاقہ کا لفظہ آیا کہیں حاقہ کی اسطلح آئی کہیں یوم التناد آیا ایک ایسا دن جب لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے مدد کے لیے لیکن پھر وہ دن اپنے آپ میں ایک ایسا دن ہوگا جس کے بارے میں پیشگی اطلاع دے دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو پکار لیں جو دنیا میں آپ سے قریب تر رہا اپنے ماں باپ کو پکار لیں اپنے بھائیوں اور بہنوں میں سے کسی کو صدا دیں کوئی بھی آپ کی طرف پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہے کجا کہ آپ کی مدد کرے یوم التناد ایک ایسا دن جب لوگ مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکاریں گے اور کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے پھر اسی طرح سے تعمت القبرہ کہا گیا قیامت کے وقوعے کو بیان کرتے ہوئے بڑی آفت کا دن بڑی مصیبت کا دن جو ٹالے نہ ٹالے آدمی سب کچھ فدیے میں دے کر کے چھوٹ جانا چاہے لیکن پکڑنے والے کی پکڑ ایسی مضبوط کہ وہ چھوٹنا چاہے تو بھی چھوٹ نہ پائے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سلسلے میں ہماری نہ صرف رہنمائی فرمائی بلکہ ہمیں اس بات کی یاد دلائی کہ تمہارے لیے آخرت کا ذکر تمہارے لیے آخرت کی یاد ہر زجاب ان کر کے رہ جائے تمہاری زندگی کے تمام تر عمال اس بات کی یاد سے پر ہو کہ بہرحال اس دنیا کے خاتمے پر ایک اور دنیا پیش آنی ہے اور اپنے آپ میں جزا اور سزا یقینی ہے آخرت میرے بھائی ہمارے لیے ایک ریگولیٹر کی حیثیت رکھتا ہماری تمام تر سرگرمیوں کو ہمارے تمام تر عمال کو ریگولیٹ کرتی بتلاتی ہے ہمیں کہ اگر اس کام کو کروں گے تو یہ انجام بد سامنے آنے والا ہے اور اگر اس کام کو کروں گے تو یہ انجام نیک تمہارے سامنے آنے والا ہے آخرت جو ہے یوم جزا ہے اپنے آپ میں نکوکاروں کے لیے ان کے نیک عمال کی جزا اور بدکاروں کے لیے ان کے عمال بد کی جزا آخرت جو ہے دنیاوی زندگی کا یوں کہہ لیجئے کہ اہم ترین مقتضا ہے دنیاوی زندگی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی آخرت بھی ہو کہ دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے این مطابق اپنی زندگی گزاری ان کے لیے روز جزا ہو اور وہ جنہوں نے انسانی سروں کے مینار باندھیے ان لوگوں کے لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ اتنی ہی مرتبہ سزا موت ہو جتنی جتنے لوگوں کو انہوں نے دنیا میں قتل کیا ہے ایک آسان سی مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جاتا ہے ایک آدمی کا قاتل ہو یا سو آدمی کا قاتل ہو دنیا والے اسے کتنی مرتبہ سزا موت دیں گے ایک مرتبہ ایک مرتبہ سے زائد آپ سزا موت دے سکتے ہیں کہ کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو سزا دینے کے بعد میں اس کی موت ہو جائے گی وہ دنیا سے رخصت ہو چکا لیکن روز آخرت اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کر رکھا ہے کہ دنیا میں اگر ایک شخص ہے اور اس نے ایک سے زائد انسانوں کا قتل کیا ہے آخرت میں اسے بار بار سزا موت دی جائے جب اس کا جسم جل کر کے کالا پڑ جائے یہاں تک کہ جسم کے حساسیت ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ ایک نئی جلد اور ایک نیا جسم انعائد کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر دوزخ کی آگ میں جلنے کا مزہ چک کیونکہ تُو نے ایک انسان کو نہیں ایک سے زائد انسان کو قتل کیا لہٰذا دنیا کے وہ مقتولین جو دنیا کی عدالتوں سے انصاف نہیں پا سکے ان کو بھرپور انصاف اسی دن میں لے گا جو یوم قیامہ ہے اور دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی بتائی ان کے لئے بھرپور عجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہے لہٰذا آخرت پر ہمارا ایمان راسخ رہے آخرت کی یاد ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے تئین اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہوئے ان کاموں کو کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رک جانے کا حکم دیا ہے وقت گزرتا جاتا ہے ایام زندگی یہ کے بعد دیگرے کم ہوتے چلے جاتے ہیں ہر آنے والا دن ہمیں اپنی قبر سے قریب کرتا ہے اللہ کو متقاسر دنیا کی کسرت حاصل کرنے کے نتیجے میں حتیٰ زورتم المقابر تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے تم نے ہر کار خیر کو کل کے لئے اٹھا رکھا تم نے کار سے کارِ بد سے بچنے کی تدبیر کو کل کے لئے اٹھا رکھا اللہ تعالیٰ سوچ و سمجھ دے اللہ تعالیٰ افعالِ خیر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ افعالِ بد سے اپنے فضلِ خاص سے بچالے پرور دے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے جو سامنے دیکھنے کو ملے گی اے بارِ تعالیٰ وقتِ محلت تو نے انعیت کیا ہے اس وقتِ محلت کے ساتھ میں مزید مہربانی ہم پر فرما ہمیں اپنے بھلے برے کا علم نہیں پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے کیا ہمارے لئے بھلا ہے کیا ہمارے لئے برا ہے ہمیں برائیوں سے بچالے پروردگار ہمیں بھلائیوں کی توفیق دے میرے محلت ہم اگر اس جانب ہو بھی لینا چاہیں بارِ تعالیٰ اپنے فضلِ خاص سے ہماری کمروں کو کھینچ کر تو برائیوں سے بچالے پروردگار خود ہمارے اندر میں بارِ تعالیٰ وہ دعایہ پیدا کر کہ ہم خیر کے طلبگار بن جائیں اور شرور سے بچنے والے بنیں شرور سے بچنے والے بنیں محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک وہ زندگی ہے جو آخرت کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے اور ایک وہ زندگی ہے جو آخرت کی غفلت کے ساتھ وابستہ ہے وہ زندگی جو آخرت کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے وہ زندگی اپنے آپ میں اعلیٰ کردار اور اخلاق کی زامن ہے وہ زندگی جو آخرت کی یاد سے وابستہ ہے عامال کے اصلاح کی عقائد کو صحیح کرنے کی باعث و سبب بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا زبدست احساس ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آخرت والی زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے حوالے اگر ہم اپنے آپ کو کر دیں تو پھر دنیا کی محبوبیت اور اس کی گرویدگی ہم لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے دنیا کے کاموں میں اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر لینا چاہتے ہیں کہ آخرت سے بھی غفلت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی فراموشی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے اندر میں بھی کتاہیاں ہونے لگے یہ تجربہ ہے میرے بھائی جس چیز کی جتنی زیادہ رغبت ہوگی جس چیز کا جتنا زیادہ شوق ہوگا آدمی کا اتنا زیادہ وقت اسی شہ پر لگے گا نہیں اگر کتاب اللہ کی طرف سمجھ لیجئے دل نہیں لگ رہا تو کیوں نہیں لگ رہا اگر اس کی تلاوت پڑھتے ہوئے اقتہت محسوس ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے اگر اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ وقت دینے لگے تو آپ کا دل جو ہے آگے پیچھے کیوں ہونے لگتا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے دیگر سارے کام جو ہم نے اپنے پیچھے لگا لیے وہ ہم کو اتنے محبوب اور احم معلوم ہوتے ہیں کہ کتاب اللہ کی وقت اور احمیت ہی ہماری نگاہوں سے اٹھ گئی آج لوگوں کو گزارش کرنا پڑتے ہیں میرے بھائی اپنے دن کا تھوڑا سا وقت اللہ تعالی کی کتاب کو دے دینا کوئی مہربانی کرتے ہو کیا اللہ تعالی پر احسان رکھتے ہو اس کی کتاب کو پڑھ کر نہیں میرے بھائی اللہ تعالی کی کتاب کا ہم پر یہ احسان ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے تمہیں توفیق ہوئی تمہارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کتاب ہوا یہ تو تمہارا اجاز و عالی مرتبہ ہے کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اپنے آخری ہدایت نامے کو نازل فرمائے اب تم جانو اس کی اہمیت کیا ہے تم سمجھو کہ تم اس کی ذمہ داری کے حق کو ادا کر بھی پا رہے ہو کے نہیں تھوڑا سا آگے بڑھو میرے بھائی اللہ تعالی کی کتاب روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دینے کے لئے اٹھے گئے کہ اے باری تعالی تیرے اس بندے کو میں نے جگایا رکھا یہ میرے خاطر جاگا ہے راتوں کو اس نے کتاب اللہ کو پڑھ کر اپنی آنکھوں سے اس کے آنسوں روا ہو گئے تھے باری تعالی جہاں تیرے قہر و غزب کا تذکرہ اس نے سنا اس نے تیرے قہر و غزب سے معافی مانگی اس نے مجھ سے جو ہدایت پائی اس نے اپنی ہدایت کو اس نے میری ہدایت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا کتاب اللہ کی گواہی اللہ تعالی کی گواہی ہمارے اور آپ کے حق میں روز قیامت میں سرخروی کا باعث ہوگی کامیابی کا باعث ہوگی ڈسٹنکشن اور پتا نہیں اس سے کیا کیا آگے کہ منازل و مراتب ہے جو آپ کو مل پائیں تو اللہ تعالی کی کتاب سے وابستہ ہونا فکر آخرت کے لئے گویا کہ ایک اور سبھی پھر تھوڑے سے وقت کے اندر میں علامات قیامت کا تذکرہ کرتے چلتے ہیں دو طرح کی علامات دو طرح کی نشانیاں ایک کیٹیگری ان نشانیوں کی جن کو علامات قبرہ کہا گیا بڑی نشانیاں اور بڑی نشانیوں میں ہم لوگ جانتے ہیں ہم جس قدر علم حاصل ہے بفضل تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ بڑی نشانیوں کے اندر میں کیا ہے سورج کا مغرف سے طلوع ہونا جانتے ہیں لوگ قیامت کب برپا ہوگی ہمارے چھوٹے سے طالب علم سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے کسی نوجوان سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے کسی یوں کہہ لیجئے کہ نابالغ بچے سے پوچھ لیتے ہیں قیامت کب برپا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کیا نشانیاں بتلائی تو دو چار نشانیاں تو بڑی آسانی سے بتلا دیتے ہیں ایک جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرف سے نکلے گا روز قیامت برپا ہوگا روز قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ فتنہ دجال کا ظہور ہوگا روز قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا ان کا دوبارہ نزول ہوگا روز قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دابت العرض ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ جانور کیسا عجیب و غریب ہوگا اس کی تفصیلات احادیث میں پڑھ لیجیے تو یہ بڑی بڑی نشانیاں البتہ چھوٹی نشانیوں کے سلسلے میں بھی جانکاری لے لیں کیونکہ یہ چھوٹی نشانیاں جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں ان کا ظہور شروع ہو گیا میرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جناب مصطفیٰ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کا انتظار کرو جب قومی خزانوں کو ہاتھوں ہاتھ لوٹ لیا جائے گا جب پبلک ایسٹس اور گورنمنٹ ٹریشری قومی خزانہ خیانت کرنے والوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا وہ عوام کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کر کے بے درخ خرچ کرنے لگیں گے جب قومی خزانے کو ہاتھوں ہاتھ لوٹ لیا جائے گا جب امانت کو غنیمت کا مال سمجھ کر کھایا جائے گا امانت کسی کے پاس میں کوئی شہ رکھے امانت کے طور پر اور اسے غنیمت سمجھ کر کھا جائے جب زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے گا وہ زکاة جو فرض ہے اور جس کی ادائیگی کو زبردستی کی چٹی زبردستی کا ٹیکس نابادل ناخاستہ جس کی ادائیگی ہوگی جب زکاة کو تاوان سمجھا جائے گا جب دین سے ہٹ کر کے تعلیم ہوگی غیردینی کاموں کے لیے علم کو حاصل کیا جائے گا یہ عام رواج ہو گئے آپ دیکھیں آج حصول علم بھرپور ہے لیکن دینی تقاضے کہاں تک پورے ہو رہے ہیں غیروں کو چھوڑ دیجئے ہم اپنوں کی بات کریں آپ کا علم جو ہے آپ کے لیے پیسہ کمانے کے باعث ہو جائے کوئی بری بات نہیں لیکن صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے ہی علم حاصل کیا جائے ایک ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے برگشتہ کر دے ایک ایسا علم جو غیر دینی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے روز قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئے کہاں اور بھی خواب ان بیوی کا تابع دار ہو جائے گا تمہاری شادیوں کے اندر میں جو فضول خرچیاں کرتے ہونا تم یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اس طرح کا جوڑا بھی چاہیے اور اس طرح کے بھی جوڑے چاہیے جتنے پہن نہیں سکتے اتنے ڈریسز بنا لیے کہ ان کے اثرار پر نہیں آج ان کا دل نہیں دکھانا ہے تمہارے خدا کا دل مت دکھاؤ ان کا دل دکھ جائے چل جائے گا یہ چار دنوں کے بعد میں اپنے آپ راضی ہو جائیں گے وہ اگر ناراض ہو گیا نا تو بڑی مشکل پیشہ جائے گی تو کہتے ہیں کہ جب خواب ان بیوی کا تابع دار ہو جائے گا جب ماں کی نافرمانی ہونے لگے گی وہ جو دنیا میں تمہارے آنے کا سبب وہ ذریعہ بنی وہ جس نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں تمہارے بوجھ کو محسوس کیا پالا اور آج تم اس کی نافرمانی کرنے لگے دوست قریب ہو جائیں گے باپ دور ہو جائے گا مسجدوں میں شور غلام ہو جائے گا مسجدوں میں شور غلام ہو جائے گا نمازیں کم پڑھی جاتی ہیں فرض نماز ہوئی نہیں ہوئی کہ لوگ ایسے باہر نکلتے ہیں کہ باہر جناب وزیر اعظم ان کی ملاقات کے منتظر ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کچھ زیادہ وقت دوں گے تو نقصان نہیں فائدائی ہوگا اور اس میں شور غلامت مچاؤ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس نے تمہیں شور غلام کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا پھر مزید یہ بھی فرمایا فاسق لوگ قوموں کے سردار ہو جائیں گے قوم کا سربراہ دنیا کا رضیل ترین انسان ہوگا آدمی کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ اس کے شر سے بچا جائے گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے شراب سرعام پی جانے لگے گی امت کے بعد والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کے اوپر لانتان کرنے لگیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ریشم پہنایا جانے لگے گا جب یہ ہونے لگے یہ واقعات ہونے لگے تو انتظار کرو سرخاندھیوں کا زلزلوں کا زمین میں دھسنے کا شکلوں کے بگڑنے کا پتھر کے برسنے کا اور ایسی نشانیوں کا جو لگاتار ظاہر ہوتے جائے گی جب ایک ہار توٹ جاتا ہے تو جس طرح سے موٹی گرنے لگتے ہیں آفات اسی طرح سے گرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے بھاری تال خیر و آفیت دے ایمان و قان کی سلامتی دیواری تال آمین یارب بھلال آمین یارب بھلال